اسلام علیکم ناظرین اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں جیسا کہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ بینکنگ سیکٹر نے بڑی اچھی گروہ دکھائی گزشتہ سال 2017 میں 17% سے گروہ دکھائی اور بینکنگ سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے اسی کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کریں گے لاسٹ کوارٹر کی کیا پرفارمنس رہی اور لاسٹ یئر کس طرح پرفارمنس کیا بینکنگ سیکٹر نے تو اسی کے لیے ہم نے اپنے اینلیسٹ جو کہ فرسٹ کیپیٹل ایکویٹیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو مدو کیا ہے ویلکم تو دو شو سر سر کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ٹھا آگے اللہ علمدللہ علمدلہ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر نے کس طرح پرفارمن کیا اور کس طرح سے اس کو لے کے چلے گی آگے بھی اکانومی کو یہ سیکٹر دیکھیں نائن منس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کی فلیٹش پروفیٹیبلیٹی رہی ہے اس کے اندر کچھ ون آف رہے ہیں کچھ بینکس کے اندر اس کو ہٹا کے اگر بات کریں تو اگر اس کو بلاتے ہیں تو بینک نے اچھا پرفارم کیا ہے لیکن اگر اس کو ہٹا دے تو مورا لیس ٹھری پرشنی گروت ہے ایسٹ سائٹ پر بھی اتنی زیادہ کوئی خاص گروت ہمیں دیکھنے کو نہیں آئی ڈیپوزٹ کی جو گروت ہے اوورال وہ بھی فلیٹش ہی رہے پانچ سے چھے پرشنی گروت ہے ڈیپوزٹ کی اندر بھی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اوورال پرفارمنس کی تو کیا انڈیکیٹرز تھے جو کہ پرفارم ویل کیے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں سب سے اچھا تو جس طرح پچھلے سال بھی دیکھا تو دیکھا کہ بینک کی قولیٹی ایسٹ قولیٹی ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہے فروم ٹو 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 کی مقابلے میں وہ کافی حد تک امپروو ہوئی جس کی وجہ سے جو بینکس ہیں وہ زیادہ سمجھنے کے رسک فری تو نہیں کہا سکتے لیکن انہوں نے اپنا کافی رسک کنٹرول کر لیا کنٹین کر لیا ہے اور آگے کی جو بینکس نے کافی سیکھا ہے دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ میں جو کریسز ہوئے تھے اس سے کافی اپنا رسک مینجر پروشیز کافی سٹرونگ کر لیا جس کی وجہ سے وہ بھی دیکھ رہا ہے جبکہ لون گروت بھی ہے لیکن ایسا اچھا کوئی چارج ہمیں کوئی سگنفرین چارج دیکھنے کو نہیں ملا ہے بینکس کی سیکٹر صحیح کا اچھی بات تو یہ ریکاوریز آ رہی ہیں اچھا ریکاوریز بھی آ رہی ہیں جو حمزہ صاحب بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ بینکنگ سیکٹر میں جو ہے بوسٹ جو آیا ہے وہ اوورال جو ہے پرفارمنس کی وجہ سے آیا بینکنگ سیکٹر کا کہ جو پرفارمنس تھی بینک کی اوورال وہ اچھی رہی تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ لینڈنگ اچھی رہی یا جو کنزیومر لونز تھے یا انڈسٹریل لونز تھے وہ زیادہ لیے گئے ڈیپوزٹس زیادہ ہے بینک کے پاس کس طرح سے پرفارمنس لینڈنگ تو اس سال کے مقابلے میں ملہ پتی ہی گروتھ آئی ہے لینڈنگ میں بھی لیکن جو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا کنزیومر لونز کافی بڑھ رہے ہیں انڈسٹریل آف ٹیکس ہے جس کے اندر پاور کمپنیز ہو گئی ہیں آپ کی مینوفیکچنگ کنسلزیش فوڈ بوڈ ہو گیا وہ اس کی جو آف ٹیکس ہے وہ کافی انکریز ہوئی اچھا تو سر یہ بڑی اچھی باتیں ہاں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پینلٹی کی ایچ بیل پہ جو پینلٹی لگی تھی اور ڈیفرنٹ بینکز پہ لگتی ہے وہ کیا وجہات ہیں کہ بینکز فالو نہیں کرتے نورمز یا بہت ساری دوسری چیز ہوتی ہے جس طرح سے چیزوں کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے لاؤز الگ ہوتے جب وہاں پہ آپریٹ کرتے تو وہاں پہ تھوڑا سٹینجن ڈاؤز ہو جاتے ہیں اور جاتا پینلٹی کی اب آتے ہیں میرا جو خیال ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے کہ یو ایس بھی جو پاکستانی بینک سے انٹیپیٹیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے پینلٹی اگر ہم بات کریں ارننگز کی تو 35 بلین کی ارننگ رہی فورتھ کارٹر میں اوورال بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اگر بات کریں اور اوور ٹوٹل ایئر کی اگر ہم بات کریں تو 140 بلین روپیز کی ارننگ رہی اوورال بینکنگ سیکٹر میں تو which is a very good sign کیونکہ last year جو تھا وہ اس سے کم تھا and it's showing a 17% growth in the total earning which is a very huge huge percentage میں نے کوئی بات بتائی کہ پہلے کہ one of کچھ اس سال اس سال جس کی وجہ سے ارننگ سے growth ہے یہ ورنہ more or less strategy growth رہی اچھا تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں interest rate hikes کی اور پھر پہلے جو تھا interest rate تھوڑا سا کم تھا last to last years اگر بات کریں ہم اساق ڈار صاحب نے جو تھا وہ بڑا اچھا ایک initiative لیا تھا اور interest rate کم کرایا تھا جس کی وجہ سے جو تھی آپ کی landing وہ بڑی تھی تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ interest rate جو بڑا ہے تو اس کا کیا negative impact ہائے گا اس دفعہ تو سمجھ میں بھی آتا تھا بکوز آپ کی دیکھیں oil prices کتنی اوپر چلی گئی ہیں آپ کی اوائل ہے وہ 69 68 کر رہا ہے اس کے علاوہ currency reposition بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے inflation impact تو آتا ہے لیکن یہ ہے کہ لینڈنگ اگر میں بات کروں انٹرشیت ہائی کو اتنا زیادہ نہیں ہوئا ہے نہ ہم اسپیکٹ کریں کہ اتنا زیادہ ہوگا جو لینڈنگ کی ڈیمانڈ کرے گا on the other hand لینڈنگ کی ڈیمانڈ obviously election year election year کے بعد تھوڑا سا slow turn دیکھنے میں آتا ہے گورنمنٹ کی انفرشن کے development میں بھی اور باقی سب چیزوں بھی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لینڈنگ کی اندر ہم تھوڑا سلور گو دیکھیں اگلے سال کے اندر اچھا تو لینڈنگ کم ہو سکتی آپ کہہ رہے ہیں کم ہو سکتی لیکن اس کا فیکٹر جو ہے وہ انٹرشیٹ ہائی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سب ڈیوڈ ہوتا ہے سب ڈیوڈ ہوتا ہے الیکشنیر کے بعد الیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا الیکشن کے بعد اور الیکشن کے بعد بھی تھوڑا سا ڈاؤن رہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ میجر بینکس کی تو ان کی کیا سر رہی پرفارمنس اگر اگر میں کچھ بینکس جب بینکس ہیں بگ فائف کے اندر جو ہے کچھ بینکس ہیں پرنیلٹی کا چکر رہا کچھ بینکس کافی ملب انہوں نے پرویجن ریورسلز بک کریں تو مکس ٹینڈ رہا ہے لیکن اگر وہی بات ہے کہ جو کور انکم ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک گروت دیکھی گئی ہے جو کہ والیومیٹرک گروت ہے مورو لیسس سیملیر آ پی ای بی کی میچوریٹی پہ تھی کوئی خاصتی تھی تو جو کور انکم گروت ہے وہ اچھی رہی ہے تو سر اگر بینکنگ سیکٹر بھی پرفارمن اچھا کر رہا ہے تو اوورال امپیکٹ جو ہے جی ڈی پی پہ وہ ایس اچ اتنا کوئی اچھا تو ہم نہیں دیکھ رہے بیلنس آف ٹریڈ بھی امپروو نہیں ہو رہی اور جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو آئل امپورٹس ہیں یا انرجی امپورٹس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ چودہ سو میگا وارٹ کا بھی ایل این جی پاو پلانٹ ابھی ڈیسیمبر میں شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جنوری میں ایل این جی کی جو امپورٹ ہے وہ انکریز ہو سکتا ہو ہی ہوگی ویڈاو ڈیٹا تو آیا نہیں ہے بات میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہوگی باقی آپ کی آئل پریسیس اوپر چلی ہے یہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آتا ہے ڈیٹ ڈیفیسٹ کی اوپر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹیل کی حوالے سے اویسلی وہ انکریز ہوئی ہیں بات اتنا کوئی سبسٹینشل انکریز نہیں آرہا ٹیکسٹیل کی ایکسپورٹس کی اندر کہ جو ایکسپورٹس کو ندیفائی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اویسلی آپ کے جو ریزرز ایکسپورٹس تو سر ڈیکلائن ہو رہی ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ایکسپورٹس کا کہ ہماری جو کاؤسٹ اور پروڈکشن ہے وہ انکریز کرتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے اور کوئی سبسٹینشل گورنمنٹ کی طرف سے بینیفیٹ نہیں آرہا انڈسٹریلسٹ کو یا ٹیکسٹائل سیکٹر کو اگر ہم بات کریں جس کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیکلائن کر رہی ہیں اور آرڈرز جو ہیں کیونکہ ریجن میں ہی آرہی ہیں تو بنگلہ دیش انڈیا اور ایسی کنٹریز جو ہمارے پاس آرڈرز نہیں کر پا رہے ہیں ملکل ایسی ہے ملکل ایسی ہے ملکل ایسی ہے لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی جو ہم نے اب تو مارکٹ شیئر جو پیچھے گزشتہ سالوں میں کھویا ہے تو اس کو ریکاور کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے پیکج ہے پٹ آبیسلی جہاں پر آپ کا جو پسے سال کی جو خطایا ہے یا ملکہ آپ بولیں کہ گورنمنٹ کی اٹینشن نہیں رہی ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے اس کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑے گئے سا سر ایکویٹی مارکٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں لازٹ یئر جیسے کہ گروت نہیں تھی ڈیکلائن رہا تھا اور سیونٹین پرسنٹ سے یا سکسٹین پرسنٹ سے جو تھا اوورال جو تھا نیگٹیو پرفارمنس دکھائی تھی ایکویٹی مارکٹ نے تو ایکویٹی مارکٹ کی نیگٹیو پرفارمنس کی کیا امپیکٹ ہے اس بینکنگ سیکٹر میں بینکنگ سیکٹر کا بینکس ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایکویٹی مارکٹ کے اوپر بھی ایکویٹی پرسنٹ کا ریشیو رہتا ہے ایکویٹی مارکٹ کے اندر لیکن جو ڈیکلائن ہے وہ اگر سبسٹینشل ہوتا ہے یا سکٹر فکر پرولانگ ہوتا ہے تو بینک کی بکس پر ایسٹ کی جو ویلی ہوتی وہ جیسی ڈیکریز ہونا شروع جاتی ہے تو اس وقت آپ کو ایمپیرمنٹ لاسز بک کرنے بڑھ سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو ذرا سب بتائیں کہ ایمپیرمنٹ لاسز کیا ہے دیکھیں جب ایسٹ کی جو قدر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑا کم بہت بڑا ڈیکلائن ہو جاتا ہے پرائس کے اندر تو اس ایسٹ کی جو ویلیو ہے وہ نیچے کر دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک لاس فیس کرنا پڑ سکتا ہے مطلب جو ایکوٹی مارکٹ ہے وہ ایمپیکٹ ڈالتی ہے بینکنگ سیکٹر پہ بھی پروفیٹی بلیٹی فرام ٹونٹیو ٹھرٹی پرسنٹ نہیں ٹونٹیو ٹھرٹی پرسنٹ نہیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک سے کس طرح کی ایکوٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسی ایکوٹی مارکٹس سگنیفیکنلی انڈر پرفارم کرتا مطلب سگنیفیکنلی نیچے آتی ہیں تو بینک سے تھوڑا سا لوس لینا پڑتا ہے اپنی بکس پر تھوڑا سا لوس لینا پڑتا ہے بکس پر ٹھیک کہہ رہے ہیں سر ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ لوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروفیٹس میں سے ہو اور ہو سکتا ہے وہ لوس ایکچوال لوس ہی آجائے بک پر تو اچھا تو سر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اور اگر ہم بات کریں تو اسلامیک بینکنگ کی اوپر کل بھی ہم نے ڈسکرشن کی اسلامیک بینکنگ ایسا ایک سیکٹر نمائع ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اور اسلامیک کانٹریز میں بھی جو کہ یئر آن یئر جو ہے بڑی اچھی گروت اور پرفارمنس دکھا رہا ہے اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہوں گی دیکھیں اسلامیک بینکنگ اب جس طرح سے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر اسلامیک پروڈکٹس کو ایک اہمیت آصل ہے اس کی وجہ جس کا فائدہ اسلامیک بینکنگ کو ہوتا ہے پلس یہ ہے کہ اگر بزنس پوئنٹ آف یو سے دیکھیں تو جو ہماری کنونشنل بینک سے سٹیٹ بینک نے ان کو اوپر ایک ریگولیشن لگائی بھی ہے کہ ان کو ایک مینیم ڈیپوزٹ دینا پڑتا ہے مینیم ڈیپوزٹ ڈیٹ دینا پڑتا ہے اسلامیک بینک سے اوپر وہ ریگولیشن سپلایا نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو بزنس سینس اگر میں بات کروں تو وہاں پر آپ کے جو اسلامیک بینک کو جو ایڈوانسز ہیں وہاں پر ان کو سپریڈ اچھا مل سکتا ہے کیونکہ کوشٹ آف ڈیپوزٹ یا کوشٹ آف فنڈز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں بنیزبت آپ کے کنونشنل بینک سے کنونشنل بینک سے تو اسٹیٹ بینک خود بھی چاہ رہا ہے کہ اسلامیک بینکنگ ہمارے کنٹری میں بلکل اچھا تو سر اس کے علاوہ آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو انویسمنٹ پوائنٹ آف ڈیو سے اور بینکنگ سیکٹر ہی میں اگر وہ کچھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میوچول فنڈز ہو گئے اور کوئی ایکویٹی ہو گئی تو کس طرح وہ فنڈز کو منیز کر رہے ہیں اپنے بینکنگ سیکٹر کے اس سال جس سے آپ انٹرشیٹ ہائک دیکھ رہے ہیں ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورے سال میں بھی یہی ٹرینٹ فالو کرے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرشنٹ کا انکریز آ سکتے ہیں انٹرشیٹ کے اندر تو اس کا سیکنڈری ایمپیکٹ بینکنگ سیکٹر کے اوپر آتا ہی ہے لیکن آپ کو دوسرا جو ایک اہم بیلو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ انٹرشیٹ ہائک ہونے شروع ہوگا تو جو نون پرفارمنگ لون سے اس کے اندر خاطر خواہ انکریز آئے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انٹرشیٹ کو اتنا زیادہ اوپر نہیں گئے ہیں ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ہماری اکانومی کی اتنی بوری حالات نہیں جو دوزار آٹھ دوزار نو میں تھے تو اس پرسپیکٹر پر دیکھا تو انکریز ہمیں اتنا زیادہ نہیں لگتا کہ انکریز ہوں گے انکریز ہوں گے تینکیو سو مچ حمزہ صاحب آن کمنگ آنٹو آر شو آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا آئندہ بھی آپ کو مدھو کریں گے ناظرین بینکنگ سیکٹر سے اتنا ہی پھر جوائن کریں گے بریک کے بعد آپ کو